بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی پراغندہ حال تھا کہنہ نے میرے چہرے سے افسردگی محسوس کر لی میں ان دنوں اپنی قوم کا سردار تھا کہنے لگی ہمارے سردار کا کیا حال ہے اور چہرے کا رنگ کیوں بدلہ ہوا ہے کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا میں نے کہا ہاں ان دنوں لوگوں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ ہر آنے والا شخص سوال کرنے سے قبل اس کہنہ کا دائیں ہاتھ چومتا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنا مدہ بیان کرتا مگر میں نے اپنے مقاموں مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسا نہیں کیا اور سیدھا بیٹھ گیا میں نے کہا آج رات میں نے حرم کعبہ میں سوتے ہوئے خواب دیکھا ہے کہ زمین سے ایک درخت نمودار ہوا جس کا سر آسمان تک جا پہنچا اور ٹہنیا مشرق و مغرب تک پھیل گئی وہ درخت سورج سے زیادہ روشن منور تھا پھر کیا دیکھتا ہوں کہ سب عرب و عجم اسے سجدہ کر رہی ہیں اور اس کا نور مسلسل بڑھتا جا رہا ہے میں نے دیکھا قریش کے کچھ لوگ اس کی ٹہنیوں سے لٹک گئے اور قریشی کے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کے لئے لپکے لیکن جب قریب ہوئے تو ایک نہایت حسین نوجوان نے جس سے بڑھ کر میں نے خمصورت اور بہتر خوشبو والا کوئی نوجوان نہیں دیکھا انہیں مار بھگایا ان کی پسنیاں توڑ دیں اور آنکھیں باہر نکال دی میں گبرا کر خواف سے بیتار ہو گیا حضرت عبد المطلب کہتے ہیں یہ سنتے ہی کہانہ کا چہرہ زرد پڑھنے لگا اور وہ یوں گویا ہوئی اگر تمہارا خواف سچا ہے تو تمہاری پشت سے وہ شخص پیدا ہوگا جس کی حکومت مشرق و مغرب تک ہوگی اور لوگ اس کے دین پر چلیں گے حضرت عبداللہ بن قابن مالک سے روایت ہے کہ مجھے میری قوم میں چند شیوخ نے بتایا کہ وہ عمرہ کرنے نکلے ان دنوں حضرت عبد المطلب مکہ میں باقاعدہ حیات ہے ان کے ساتھ ایک یہودی تیمہ بھی شریک سفر تھا اور وہ مکہ یا یمن میں پاغرز تجارت تجا رہا تھا حضرت عبد المطلب کو دیکھتے ہی بولا ہم نے اپنی کتاب کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں جس کا فیصلہ ناقابل تبدیل ہے کہ اس شخصیت کی پشت سے وہ نبی نکلے گا جو ہمیں اور اپنی قوم کو قوم آدھ کی طرح تہہو تے کر دے گا جس سرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی اس سرات ملک یمن میں ایک عمر نامی آدمی اپنے بوت خانے میں بیٹا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مشرق سے مغرب جنوب سے شمال اور زمین سے آسمان تک محیط تھا اللہ تعالیٰ نے عمر کے سامنے سے پردہ ہٹایا عمر کو نظر آیا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں ملائکہ اتر رہے ہیں پہاڑ و درخت سجدہ کر رہے ہیں وہ حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یکا یک عمر کا بوت اوندہ گرا اور اس سے یہ آواز آئی اس نبی کی ولادت ہوئی جن کا مدت سے انتظار کیا جا رہا تھا جن سے درخت اور پتھر کلام کریں گے جن کے اشارے سے چاند اور ٹکڑے ہو جائے گا یہ سن کر عمر نے اپنی زوجہ سے کہا تم نے بھی سنا جو میں سنتا ہوں اس نے کہا ہاں میں نے بھی سنا ہے اے عمر ذرا یہ تو پوچھو وہ کہاں پیدا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے آپ نے پوچھا اے مبارک حاطف وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے آواز آئی اس کا نام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عمر کی ایک لڑکی تھی جو بیمار اپاج تھی جس کے ہاتھ پون بکار تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت اس نے بھی ہر طرف نور دیکھا اس نے اللہ پاک کی بارکہ میں عرض کی اگر اس نور میں برکت ہے تو مجھے بھی اس کا حصہ ملنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اسے فوراً اسے صحت کاملہ اور شفاء آجلہ سے سرفراز فرمایا عمر یہ واقعہ دے کر بہت حیران ہوا اور کمر بان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لئے مکہ موسمہ آیا تلاش کرتے ہوئے حضرت عاملہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی در دولت پر حاضر ہوا اور عرض کی خدارہ اس مسافر غریب الوطن کو اپنے نسائدہ بچے کی زیارت کرا دے حضرت عبد المطلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں اٹھایا یہ دیکھتے ہی آپ کے قدموں پر جانبہ کو گیا یہ پہلا آدمی تھا جس نے حضور نبی اکریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ایک دن حضرت عبد المطلیم حرم کعبہ میں بیٹھے تھے آپ کے پاس ایک نجران نامی پادری بھی بیٹھا تھا جو آپ کا گہرہ دوست تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی کتابوں میں اس شہر مکہ میں اولاد اسمائیل علیہ السلام میں سے ایک نبی کی ولادت کا ذکر پاتے ہیں جس کی یہ شکل و صورت ہوگی ابھی یہ بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگئے پادری نے آکے چہرے انور آنکھوں پشت مبارک اور قدم حائے مبارک کی طرف دیکھا تو پکار اٹھا وہ نبی تو یہی ہے یہ تمہارا کیا لگتا ہے آپ نے کہا میرا بیٹا پادری نے کہا ہم تو اس کے باپ کو کتابوں کی روشنی میں اس وقت زندہ نہیں پاتے حضرت عبد المطلیب نے کہا دراصل یہ میرا پوتا ہے اس کا باپ تو اس وقتی فوت ہو گیا تھا جب یہ رحم مادر میں تھا پادری نے کہا تم نے سچ کہا اس کے بعد حضرت عبد المطلیب نے اپنی اولاد سے کہا اپنے بتیجے کی حفاظت کیا کرو سنتے نہیں ہو اس کے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے حضور نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چھ سال تھی کہ آپ کی واردہ آپ کو آپ کے تعدہ کے ننیال میں لے آئیں ایک دن ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بار بار دیکھنے لگا آخر اس سے رہا نہ گیا پوچھنے لگا لڑکے تیرا نام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا احمد اس پر اس نے آپ کی پشت مبارک کی طرف دیکھا اس وقت اس نے کہا یہ تو اس امت کا نبی ہے پھر وہ اپنے لوگوں میں گیا اس نے انہیں یہ بات بتائی ان لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کو بتائی اس پر حضرت بی بی آمنہ کو خوف محسوس ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ سے واپس لے آئیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا دنیا کے تمام بت اور مجسمی آندے مو گر پڑے حضرت جبرائیل امین مشرق و مغرب شمال جنوب میں جشنی ویلادت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جنڈے لگائے فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقبال کے لئے آسمانوں سے کتاروں کی شکل میں ناظر ہوئے اور ہر اندیرہ اجالے میں تبدیل ہو گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادا جان حضرت عبد المطری بیان فرماتے ہیں کہ میں قابت اللہ کا تواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ قابت چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا اس طرح قابت سے تقبیر کی صدائیں سنائی دے رہی تھی پھر میں نے دیکھا کہ قابت سیدھا خڑا ہوا اور اس سے آواز آئی سب تعریفیں اس اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان قابت کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بیچتے ہوئے سنا جب میں باب صفحہ سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز مجھے تقبیر و حمد کرتی دکھائی دی پھر میں نے یہ آواز سنی یعنی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں جب میری نگاہ بتوں کی جانی مرکوز ہوئی تو سب کے سب اونتے مو گر پڑے تھے رسول حدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں کہ یہ سب دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا اس کے بعد گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراع میں عجیب و غریب نورانے پرندے تواف کرتے دیکھے جو کہ فرشتے تھے گھر کے اندر سے مشکو امبر سے بھی میٹی خشپو آ رہی تھی میں نے دروازہ کھٹ کٹایا تو میری بیٹی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور دروازہ کھولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماردہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا حضرت عبد المطریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی زوف یعنی کمزوری وغیرہ کا اصل نہیں تھا اور بی بی آمنہ کی پشانی سے جنور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نظر نہ آیا حضرت عبد المطریب نے پوچھا بیٹی آمنہ تمہاری پشانی کا نور کہاں ہے تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اے میرے بابا اب سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب اس دنیا میں تشریف لائچ چکا ہے اس لیے پشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک موجزہ تھی آپ کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتے وقت کی تکلیف محسوس تک نہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غیبی آواز سنائے دی اور میں نے سنا پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا جو دنیا کے اندیروں اور کفر اور جہالت کا خاتمہ کرے گا یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف حاوری وی قبر تمام انبیاء علیہ السلام دیتے رہے اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے اور ترائت میں موید ہے زبور میں ہاتھی انجیل میں احمد اور قرآن میں طاہا یاسین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیات و کرمات بے شمار ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایوانے کسرہ لرز اٹھا اور اس کے چودہ کنگرے گر گئے اور دریائے ساتھا خوشک ہو گیا اس کا پانی زیر زمین چلا گیا اور روت خانہ ساتھا جسے وادی ساتھا کہتے ہیں جاری ہو گیا حالانکہ اس سے قبل اسے منقطع ہوئے ایک ہزار ساتھ گزر چکا تھا اور فارسیوں کا آتش گتا بچ گیا جو کہ ایک ہزار ساتھ گرم تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھی اور اعلان ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور خلیہ اور ان کی صفت معلم ہو جائے اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں انس ملائکہ اور جنین پرند کے سامنے پیش کرو اور تمام انبیاء کرام کے اخلاقِ حسنہ سے مزین کرو اور اس کے بعد وہ بادہ چھٹ گئے ستارے قریب آگر منادی نے اعلان کیا واہ واہ کیا خوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا پر قوضہ دے دیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتداء اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو پھر تین شخص نظر آئے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرت کا تشت تیسرے کے ہاتھ میں چمکدار انگوٹی تھی انگوٹی کو سات مرتبہ دھو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ بھی والدہ ماجدہ کے سپورت کر دیا گیا ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شان کے محلات نظر آ گئے اور آسمانوں پر پہلے شیعتین چلے جاتے تھے اور قاہنوں کو پاس مغیبات کی خبر دے دیتے تھے اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانب بند ہو گیا اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ساکف سے کر دی گئی تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا شہر مدائن میں محل قصرہ پھٹ گیا اور اس کے چودہ کنگرے گر پڑے اور فارس کے آتش قدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نانچ جلتی تھی بہر سادہ جو حمدانوں کم سے درمیانے کے بلکل خوشک ہو گیا وادی سادہ جو شام و کوفہ کے درمیان تھی جو کہ بلکل خوشک ہو پڑی تھی لبا لب بہنے لگی دعا ہے اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس سچی محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو کر پریزن کی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے